میرے پاکستان کی ماؤں، بچیوں، بیکیوں، پاکستان کے دانشوروں، بوکلہ، توائی بیلم، میرے آرمی سے تعلق رکھنے والے قابل قدر ایک سپائی سے لے کر جرنیل تک تمام ملک کے ججز اور پھر میں محاطب ہوں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی سے میرے دوستو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے چند دن پہلے ایک پریس کارفرس کی اور جس میں بڑی بزاہت کے ساتھ اللہ کے فضل سے یہ کہا کہ مجھ کو اس لیے کوئی دبا نہیں سکتا اللہ کے فضل سے میں نے کرپشن نہیں کی میں نے اس ملک کی کوئی چیز لی نہیں اس ملک کو دیا ہے اور اس کی ساری تفسیر سپریم کورٹہ پاکستان کے میڈیا ٹاک کے اندر جو ہے آپ نے وہ سنی میرے ملک کے لوگوں سنو ہمارا ملک کتنا دور جا چکا ہے میں نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی ویڈیو غیر اخلاقی میرے ملک کے لوگوں کے پاس مقتدر حلقوں کے پاس نہیں ہوئی میں غلط تھا میں سرا سرا بلت تھا سن لو کیا ہوا ہے اور مجھے شرم آتی ہے اپنی ماں اور بیٹیوں سے جو اپنے گھروں میں عزت کے رشتے سے میری اس بات کو سنتی ہوں واقعہ یہ ہے کہ بیس اگست کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے بیس اگست کو بلکہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج رات کو کیا ہوا اور کیوں میں یہ پریس ریلیز پوری پاکستان اور بیروی ملک پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں نو بجے کے قریب آج رات میں یہاں تھا میری بیوی اسلام آباد اس نے مجھے کال کیا اس کی چیح و پکار ہچکیاں بد نہیں ہوتی میں نے بڑا ضبط کیا کہ شاہد میری ان پوچیوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور میں یہاں لاہور میں ہوں میں بار بار زور زور سے کہتا کیا بات ہے کیا بات ہے بلو اسے آباد نہیں نکلتی تھی شیخ و پکار کہتا ایک دفعہ دو دفعہ تنگ ہوا یہ سلسلہ کو چار پانچ منٹ تک چلتا رہا اس کے بعد میری بیٹی جو امریکہ سے صرف اس واقعے کے لئے آئی ہوئی ہے میں نے اس کو کال کیا میں نے کہا بیٹا تمہاری دو جوان بیٹیاں ہیں نہ مجھ سے نہ ماری تمہاری ماں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئے ہم نے تو تمہیں اس طرح اپنے ہاتھوں میں نے لائے اور بڑا کیا ہے میری سب سے عزیز اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے میرا جگر نکل رہا ہے اس لیے کہ مجھے تین سٹنٹ لگے ہوئے ہیں میرا دل ہٹ رہا تھا اس نے کہا درہا تھوڑے ٹھہرو وہ گئی ماں کو منایا تو ماں نے کہا ان کے پاس مجھے کسی نے بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بیجی ہے چونکہ میرے ملک کی بچیاں جو ہیں میرے ملک کی پوچیاں جو ہیں وہ سن رہی ہیں اور اس ویڈیو میں تم ہو آگے میں نہیں کہہ سکتا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں نو بجے سونے والا ہوں اور ساڑھے تین بجے تحجت کے لیے اٹھنے والا ہوں چھاڑی زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے تیرہ اکٹیوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے لیے گارن دے گئے ہیں اس وقت میری ویڈیو بنائیں اور آج کل ویڈیو کو کنورٹ کرنا جیلی ویڈیو بنانا کو مشکل کام نہ پھر سسکیوں میں بوتتی رہی ہیں کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے مجھے گا بیٹا یہ کیسا ہے مجھے گا مجھے گا بیٹا یہ کیسا ہے مجھے گا کو اچھا سکو اس نے کہا کہ جب آپ بیٹا یہ چھوڑ دیں اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے کیوں اس نے کہا کہ جب آپ کوئٹا گئے تھے یہ اس کی ویڈیو ہے صادق سنجرانی صاحب تم بلوچ ہو بہت بڑی قوم ہے تمہاری تم نے اپنے طور پر تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو چاچی کہتے ہو مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو اس لئے تم عزت و احترام کرتے ہیں تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشن لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لئے وہاں پہ انتظام کیا اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جگ کوئٹہ کے اندر نہیں ہے اس لئے تم یہاں پہ رہو گے میری بیبی جو اس محفوظ جگہ پھر ملک چھوڑا چلی کنی میری آخرات سمایا تھا میری پوتیا جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا ٹرومہ اور اسکار لے کے میرے اس ملک سے میرے ملک کے باس یہاں سنو آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد آدم نے بنایا تھا ان کو مجبور کیا گیا جس طرح بہت سارے لوگ اوروں کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے اور انہوں نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ جائے میرے بلکے لوگوں یہ اس چیخص نے حرام نہیں کھائے ملینوں ملینوں ڈاروں میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں مسکینوں بیواؤں اور یتیموں کا آسرہ رہا وقالت نیالا کی پارلیمنٹ میں سترہ اٹھارہ سال سے گزار ہے کردار پہ خدا گواہ ہے شبہ تک کوئی جو میرے عرد کے ادھرے تحساریں جانتے ہیں میری زندگی کا و میری وائف کی زندگی معامل کی نو بجے ہوں سوتے ہیں ساڑی تین بجے اٹھتے ہیں ساری زندگی میں تو ٹپلے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں یہ ملک پاکستان ہے یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خامد اور بیوی کا تقدس اور میں حران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے وہ کاری بیڑیں جو اس کام پہ معامل کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے سنجرانی صاحب میں پاکستانی اور بٹھان ہوں آپ بلوچ ہو میں آپ کے گھر میں آیا آپ نے میرا انتظام کیا میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آیا سائی کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا اٹھنا جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوتا ہے میں پورے میڈیا کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو درخواست دیتا ہوں تمہاری چاچی کو اور تمہارے چاچے کو اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گرابٹ کا شکار بنایا ہے کیا کوئی میری بہن میری بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی ماں اور اس درد کو دیکھو کہ اگر وہ تصویریں باہر چلی جائیں انہوں نے نو بجے ظالموں نے ایک انو نو نبر سے میری وائیف کو ویڈیو بے میرے ملک کے لوگو میں تو دوہزار ایک کے اندر اس ملک میں آیا تھا کہ اس ملک کی خدمت کرو اس ملک نے مجھے اتنا اتنا کچھ دیا اتنی عزت دی کیا کیا آئی ایس آئی کی کالی بھیڑیں جنہوں نے اس ملک کی روایات کو اس ملک کے اخلاق کو اس ملک کے کردار کو تباہ کر کر رکھ دیا ہے سب ٹھیکے ان کے لوگوں کو لڑاتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اور اللہ تیرا شکر ہے کہ میری پیاری بی بی جو نانی بھی تھی اور دادی بھی تھی میری بہو اور میری تین پوتیاں افاظت شیحہ سے نکل چکی ہیں کس ملک سے یہ افریقہ نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق بنا باجوا صاحب میرے خاندان کے کتنے لوگ سپائی سے لے کر لفٹی جنرل تک اس ملک کی خدمت کی اور تمہارا اور میرا رشتہ کتنا قریب ہے جب بھی ہماری حکومت کے ہماری کے بھی ملکات ہوئے آپ نے ہمیشہ سواتی صاحب کے نام سے یاد کیا مجھے میں نام نہیں لیتا اس میڈیا کے اوپر لیکن آپ جانتے ہو کہ آپ کا ایک بہت بڑا قریبی میرے پورے خاندان کا اس سے کتنا قریبی تلق ہے پچیس تیس سال سے میرے کتنے خاندان کے لوگ آپ کے اس بڑے کے قریبی دوست ہیں میں خود اس کا دوست ہوں اور میں نے تو صرف چند دن پہلے یہ کہا تھا اجباجوا صاحب آیاز نام کا ایسسٹن ڈائریکٹر ہے تو لوگوں کی باتیں نہ سنیں فہیم اور فیصل کی باتوں کو نہ سنیں اس لیے خدا جانے ان کاری بیڑوں کا ایجنڈا کیا ہے میرا ایجنڈا تو میرے ملک کے سپائی سے لے کر جرنیل تک اس کی عزت کرنا ہے امریکہ کے اندر جو ہے جب ہمارے سارے وہاں پہ آپ لوگ ٹرینک پہ افسر جایا کرتے تھے میں ان کی خدمت کرتا تھا ساری دنیا جانتی ہے اور پیس فورس کے اندر آپ نے تو پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے میرا سپائی میرے ملک کا محافظ ہر روح سرحدوں پہ گرتا ہے اور اس کے لیے ہم انہا للہ انہی علیہ رجیوں پر پہ میری تو ٹوٹ دیکھو جب کوئی شہید ہوتا ہے تم میں کیا کہتا ہے اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ سولہ ارب روپیہ میرے اس غریب ملک کا وہ معاف کیا گیا اس میں نے آپ کو ٹوٹ کی تو میرا تو قانونی اور آئینی حق ہے اور کیا اس کا بدلہ یہ کافی نہیں تھا کہ جب ایک آدمی کرپٹ نہیں ہے اس کی کوئی فائل نہیں ہے اس کی کوئی اخلاقی فائل نہیں ہے دنیا جانتی ہے مجھے تو پھر اس ماں سے اس نانی اور دادی سے بدلہ لیا جا رہا ہے جن لوگوں نے یہ کیا اس زمین پھٹ کے ہوں نہیں گئی میں پوچھتا ہوں دانش پر اور وکلا اور ججز زمین پھٹ کے ہوں نہیں گئی اور کہاں پر سپریم کوٹ کے جوڈیشن لاجز کوئٹہ کے اندر بیس اگس کو قرآن مجید دیکھو پڑھنے والوں کیا کہہ رہا ہے میرا پروردگار آپ کے لئے میرے لئے کیا پیغام دے رہا ہے کہ اس اس وقت اس اس وقت کے اندر جو ہے کسی کو اجازت نہیں ہوگی اس لئے کہ بی بی اور خامن اس کی تو میڈیو بنا رہے ہو کہ قوم کا نوجوان کیا ان معصوم آرمی کے ان سپاہیاں سے لے کر جرنیل تک نفرت نہیں کریں گے کہ اسی وردی کے اندر یہ کالے بھیڑیے اس ملک کی اخلاقیات اتنا گرا دیا ہے اتنا گرا دیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لئے یہ معصومہ کا قتل ملک سے اور ملک سے باہر بھی کرتے ہیں میرے پاس تو سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں تھا اس ملک میں بڑا ہوا اور پھر سب کچھ اس ملک کو دے رہا ہوں کون سے قصور تھا اور اب تو اللہ کا شکر ہے کس طرح میری بی بی گئی ہوگی جس کے ساتھ سولہ سال کی ابر میں میں نے شادی کی اپنی پسند کی شادی کی جس نے میرے پوتوں کو نوازوں کو نہیں بلکہ پوری فیملی کو جتیبوں اور بسکینوں کے لئے اور ایک مہینے میں دس دن وہ روزے رکھتی ہے اس کی عزت کو ملک کے ججز اتنا آسان ہے اتنا سستا سودا کی انظاموں نے اے میرے ملک کے میڈیا کے لوگوں کب تک تمہاری زبانوں کے اوپر جو ہے تالے لگیں گے کب تمہاری زبان کھلے گی اپنے اس ملک کے لئے کیا ہو رہا ہے نیچے باجوا صاحب کیا آج بھی آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اس ملک کی ایک بیٹی ماں جو دازی بھی ہے اور نانی بھی اس کو ملک چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا گیا ہے کیا قصور تھا اس کا میرا قصور صحیح کہ میں نے ٹوٹ کیا کیا قصور تھا میری بہو کا جو آپ کی بہو ہے کیا قصور تھا میری پوتیوں کا جو میرے ملک کی اور آپ کی پوتیاں ہیں باجوا صاحب اس ملک کے قوم کو بتاؤ کہ اس ملک کو کس ڈگر کے اوپر جو ہے ہم لے کے چل رہے ہیں اور وہ کون لوگ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ آرمی کی بردی سے نفرت کرے گا اور میرے ملک کے لوگوں جس وقت یہ نفرت پیدا ہوگی تو اندرون ملک اور بیرون ملک وہ لوگ جو اس میرے ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے ملک کا سب سے بڑا دفاع جو ہے ہماری فوج ہے اور فوج اس تب طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ عوام کھڑے ہوں باجوا صاحب یہی بات تم نے کی وہی بات میں کر رہا ہوں اور جب عوام گریں گے نفرت پیدا ہوگی تو میرے اور آپ کے دشمن کا سینہ ٹھنڈا ہوگا اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ملک شام بنے لبنان بنے عراق بنے لیبیا بنے سنجنانی صاحب پھر کہتا ہوں میں تمہارے گھر کے اندر تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ سپریم کوٹ کے اس لاجز کے اندر بھی یہ کالے بھیڑیے باہر کی نہیں میاں اور بیوی کے ساتھ جو ہے اتنا گراوٹ اتنا غیر اخلاقی کام اور کیا میرے ملک کی ساری بچی اور مائیں آپ سے نہیں پوچھے گی کہ یہ کیا ہوا ہے کیا میرے ملک کا معرق جو ہے یہ نہیں پوچھے گا کہ ان بچیوں کو ان ماں کو کیوں مجبور کیا گیا کہ ملک کو چھوڑے اپنے ملک کو چھوڑے میں اپنے وکیروں سے کہتا ہوں کہاں ہے تمہارا بار اور بینچ کا نظام کب انصاف کے ترازوں کے نیچے کھڑے ہو کر تم سچ کی آواز بولو گے کہ میں تو آخر وکیر بھی تو ہوں اور میں پالی میٹیرین سے کہ کب تمہاری تالوں کی زمانے کھلے گی ایک راستہ بورٹ کب یہ تم بولو گے اس سے بڑھ کر کوئی زور ظلم پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا گرا ہوا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا میں قوم کی ماں کو کہنا چاہتا ہوں قوم کی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں اس ظلم کی آواز آواز اب نہیں بند کر سکتے اب ایک کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میرا یہ عظم حقیقی آزادی کا عظم یہ بڑھتا رہے گا میرے میڈیا کے لوگوں تمہاری آواز پوری دنیا میں پہنچتی ہے اب ان کے پاس ایک ہی ہر بارے گیا ہے وہ مجھے قتل کریں گا میں بتا دیتا ہوں کہ میرا قاتل رانہ سناولہ ہوگا میرا قاتل میجر جنرل فیصل ہوگا میرا قاتل سیکٹر کمانڈر فہیم ہوگا اور اگر باجوا صاحب نے میرا بانی کی اور آیاز کو جی ایس کیوں لے گیا تو اس وقت کا واقعہ بھی اور آج کا وقت کا واقعہ بھی لیکن یہ آئی ایس آئی کے ان کالی بھیڑوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا کہ آیاز جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ تین آئی ایس آئی کی کالی بھیڑیں تھی جنہوں یہ ویڈیو بنائی یہی آئی ایس آئی کی کالی بھیڑیں ہیں اور مجھے اگر قتل کریں گے میں اپنے موت کی دعا نہیں کر سکتا میں خودکشی نہیں کر سکتا حرام ہے اس لیے ایسی ملک کے اندر خدا کے فضل سے رہوں گا اور اس ظلم کا اتنا بڑا ظلم جب آپ جائیں گھر میں سوچیں کہ کیا کبھی پاکستانی معاشرے کے اندر آرمی کے یونی فارم کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے ملکی سزیم فوج کے اصلی دشمن ہیں اور کیا باجوا صاحب پانچ منٹ کے اندر ان لوگوں کو انعرثہ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو ڈی سٹیبلائز درخ لے کے جا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ پہ یہ کیمرہ آپ کی یہ کلم نہیں رکے اس لیے کہ اگر رک گئی پھر کوئی عاظم سواتی پھر اس کی پوتیاں پھر اس کی بہو پھر اس کی بیگم انصاف پہ دیل لیڑی پاؤں اور رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیں گی اور پھر خدا جانے پاکستان آپ کی صحابت اور آزاد میڈیا کی آواز خدا جانے کیا ہوگا میں کوئی سوال نہیں لگا اس لیے کہ اس کا جواب چاری دنیا میں میری بھیکیاں مائیں سنیں گی تو مجھ میں مزید سکت نہیں کہ آپ پر وردگار پھر واقعی اس ماں کیا ہے اس باب کیا ہے میری پوتھیوں کو جس کار کے ساتھ بیجا گیا تو پھر میرے پر وردگار ظلم پہ اپنی بجلی بگرا اور میرے ملک کے لوگوں اٹھو اگر اسی طریقے سے ہم نے بزدلی کا ثبوت دیا اسی طریقے سے ہماری ویڈیو بنتی رہی ہیں اور ہم ضمیر کے سوجے کرتے رہے ان کے سامنے جھکتے رہے تو خدا کی قسم نہ صحافت اس ملک کو بچا سکے گی نہ پاکستان کی بہادرہ فواج نہیں پاکستان کے عوام پاکستان پائن نواز ہاں